اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموت الا بی اذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہی منها ومن یرد ثواب الآخرة نؤتہی منها وسنجز شاکرین کوئی بھی شخص اللہ تبارک وطالعہ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اور جو بھی دنیا کے بدلے کے خاطر عمل کرے گا جو بھی دنیا کا بدلہ چاہے گا اس کو ہم دنیا دے دیں گے اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اس کو ہم آخرت دیں گے اور شکر گزاروں کو ان قریب بدلے سے نوازیں گے معزز سامین اکرام سورہ آل عمران سورہ نمبر تین اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر ایک سو پینٹالیس یعنی ون فورٹی فائی نمبر کے آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا کوئی بھی شخص اللہ تبارک وطالعہ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت لکھا ہوا ہے موت کا وقت مقرر ہے سامین اکرام یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی جنگ احد کے مناسبت سے ہی نازم نہیں اور اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک وطالعہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے جس نصیحت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جوش و الولا پیدا ہو سکتا ہے اور وہ اسلام کی سربلندی کے لیے بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں وہ ایسی نصیحت کی گئی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے کیا فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے یہ مطلب موت جو ہے اس کا تعلق جنگ سے یا میدان جنگ سے نہیں ہے مقرر ہے جب اللہ کی اجازت ہوگی تبھی انسان مڑے گا اگر موت کا وقت مقرر نہیں ہوگا سامنے کچھ بھی آ جائے موت خود زندگی کے حفاظت کرتی ہے موت خود زندگی کے حفاظت کرتی ہے لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو زندگی بھاگ کر خود موت سے گلے لگ جاتی ہے تو یہ جو موت ہے اس کا وقت مقرر ہے اس کا تعلق میدان جنگ سے نہیں ہے آپ دیکھیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ خلفاء راشدین بہت سارے جنگوں میں شرک ہوئے لیکن موت کا وقت مقرر نہیں تھا صحیح سلامت گھر آتے گئے لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان اپنے گھر میں بھی ہوگا تب بھی مر جائے گا معذر سامین اکرام سیدنا خالد بن ولید صیف اللہ رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے کمانڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار ہر جنگ کے اندر شرکت کرنے والے زمانے جاہلیت میں بھی جنگوں کے اندر شرکت کرتے تھے اور جب مسلمان ہوئے تو بھی ہر جنگ کے اندر سپاہ سالاری کی جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں تلوار نہ لگا ہو نیزہ نہ لگا ہو جسم کے ہر حصے میں زخم ہے لیکن موت کہاں ہوتی ہے بستر مرگ پر کیونکہ موت کا تعلق جنگ سے نہیں ہے ابھی جنگ کی بات ہوتی ہے مسلمانوں کی گھگی بن جاتی ہے جنگ میں جائیں گے مر جائیں گے موت کا تعلق جنگ سے نہیں ہے یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتابا موجلہ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت مقرر ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنْقَسُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب سورہ فاتح آیت نمبر گیارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی بڑی عمر والوں کو نہ تو اس کو زیادہ عمر دیا جاتا ہے اور نہیں اس کی عمر کو کم کیا جاتا ہے جتنا عمر ہے اُتنے ہی مِنگر هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِندَهِ وَهِي اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا سورہ انعام آیت نمبر دو اللہ نے کیا فرمایا وَهِي اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا اور تمہارے وقت کو مقرر کر دیا سورہ فاتح میں کیا کہا اللہ تھی کتاب کسی بھی بڑی عمر والوں کو نہ تو اس کو عمر زیادہ دیا جاتا ہے نہیں اس کو عمر کم کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک کا وقت مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے یعنی جو تقدیر کی کتاب ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ انعام آیت نمبر دو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا اور وقت مقرر کر دیا ہے موت کا اور ہر چیز کا مقرر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک موجود ہے تو معزز سامین اکرام اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا ہے موت کا وقت مقرر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا دوسرے اسٹیپ میں اسی آیت کریمہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اب جو آدمی کوئی کام کرتا ہے دنیا کا بدلہ چاہتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کا بدلہ دے دیتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ آخرت کا سوچ کے کرتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اور آگے فرمایا وَسَنَجِس شاکری اور اللہ تعالیٰ شکر بزاروں کو ان قریب بہترین بدلے سے نوازے گا دیکھئے ایک مشہور معروف حدیث ہے متواتر درجہ کی حدیث ہے صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسا عمل کرے گا جس طریقے سے کرے گا جس نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ وطالعہ ویسے ہی اس کو بدلہ دے گا کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے اس کی نیت جیسی ہوگی اچھا سے اچھا عمل کر رہا ہے لیکن اگر نیت اس کی دوسری ہے اللہ اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا مثال کے طور پر دیکھئے دور نبیوی میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے گھر بنوایا اور گھر بنوا کر کے کھڑکی کو مسجد نبیوی کی طرف رکھا سامنے مسجد نبیوی ہے ادھر کھڑکی رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جو یہ کھڑکی رکھی ہے کیوں رکھی ہے کہا کہ ادھر سے ہوا بڑی اچھی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس نیت سے کھڑکی رکھتے کہ سامنے مسجد نبیوی ہے ادھر آزان کی آواز تو بچی طریقے سے آ جائے گی تو اس کا عجر و ثواب ملتا ہی اور ہوا تو آنا ہی تھا ہوا تو نہیں آنے کی بات نہیں تھی ہوا تو ہر حال میں آنا تھا لیکن اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر مسجد نبیوی ہے ہم نے ادھر کھڑکی کھولا ہے تاکہ آزان کی آواز اچھے انداز میں آ جائے تو اس کا عجر و ثواب تم کو ملتا تھا معزز سامین اکرام اسی طرح سے دیکھئے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہر آدمی اس کی نیت کیا ہوتی ہے اس کے بال بچے ہیں اس کے اوپر خرچ کرنا اس کے لئے فرض ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور فرض سمجھ کر کے وہ خرچ کرتا ہے لیکن اگر ایک مسلمان آدمی اپنے بال بچوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی خاطر خرچ کرتا ہے اس نیت سے تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس لئے اپنے بال بچوں پر خرچ کر رہے ہیں تو وہ اس کے لئے صدقہ ہو جائے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو نیک ہے اگر آدمی آخرت میں اس کا بدلہ چاہنے کی نیت سے کرے گا اس کو ضرور ملے گا آخرت میں اگر دنیا کا فائدہ کر کے کرے گا کہ دنیا میں ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا اور اگر اس نیت سے وہ کوئی کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو مل جائے گا اس نے کوئی اچھا کام کیا کہ دنیا میں اس کے بدلے میں ہم کو یہ ریٹرن نہیں ملے گا اس کو ریٹرن مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کو بدلہ نہیں ملے گا لیکن ایک آدمی اگر یہ نیت رکھ کر کے کوئی کام کرتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا بدلہ آخرت میں دے تو آخرت میں تو جو بدلہ ملنا ہے وہ ضرور ملے گا ساتھی ساتھ دنیا میں جو اس کے مقدر ہوگا وہ بھی اس کو مل جائے گا اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا جو آدمی دنیا کو چاہتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں اور جو آدمی آخرت کا چاہتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے تو ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں لیکن شکر گزاروں کو ہم اور زیادہ بدلہ دیتے ہیں ان قریب ہم شکر گزاروں کو اس سے زیادہ بدلہ دیں گے محترم سامین اکرام یہ آیت کریمہ خالص جنگ احد کے موقع سے ہی نازل ہوئے لیکن اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں دو نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کی ہے جس کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضدوت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین